اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جنرل مشتاق آٹا سروس دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ہونڈا سیڈی سیونٹی بائیک میں اگنیشن سویچ لگائیں گے اور اگنیشن سویچ لگا کے بائیک کا کہنا ہے جو موٹ شکل ہوگی ہمارے کسٹمر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگنیشن سویچ لگاتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتا بائیک میں جو ہے نا آن آف نہیں کرتا تو اس میں کیا مسئلہ ہے وہ بھی ہم چیک کریں گے اور اس کے کنیشن کیسے کرنے ہم یہ بھی چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بائیک ہے اس کا یہ اگنیشن سویچ ہم نے فیٹ کر لیا اس کے اندر یہ دیکھیں نیا اگنیشن سویچ لگا لیا ہے یہ اس کی چاب بھی ہے تو اب اس کے کنیشن کرنے ہیں کنیشن آپ نے بالکل صحیح صحیح کیسے کرنے یہ آپ کو میں مکمل طور پر اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ کام کیوں نہیں کرتا یہ بھی ہم چیک کر لیں گے سب سے پہلے ہم تاریں سمجھ لیں گے اس میں یہ ریڈ کلر کی تار جو ہے بیٹری کا انپٹ ہے بیٹری سے جو کنیشن آ رہا ہے اور یہ بلیک کلر کی تار جو ہے یہ سویچ سے واپسی ہے بیٹری کا اگنیشن بیٹری کا کرنٹ اور یہ سبز کی جو تار ہے یہ اس کا گراؤنڈ ہے جو اگنیشن کو گراؤنڈ کرتا ہے یعنی اگنیشن بند کرتا ہے اور یہ بلیک تار جو ہے یہ بائیک کو بند کرتی ہے یعنی سٹارٹ بائیک کو انجن کو بند کرتی ہے یعنی انجن سٹاپ کے لیے یہ وائر استعمال ہوتی ہے بلیک سفید لکیر والی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لگا لیا ہے تو سویچ کا ہم نے پیج جو ہے وہ سعی سے ٹائٹ کر لیتے ہیں ٹائٹ ہو گیا ہے پیج تو ابھی اس کی وائرنگ کرنی ہے ہم نے وائرنگ کو آپ نے بلکل غور سے توجہ سے دیکھنا ہے کہ اس کے کنکشن میں مسئلہ آتا ہے یا کہاں پہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری بائیک کا جو سویچ ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو یہ اس کے دس نمبر کے نٹ ہیں نٹ اور واشریں ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ یہ دس نمبر کے دو نٹ اور واشریں ہیں اس کی ہم ون بائی ون کر کے لگا لیتے ہیں تو بھئی یہ نٹ اور واشر ہم نے لگانی ہے دونوں سائیڈوں میں ایک ایک کر کے اور انہیں ٹائٹ کرنے کے بعد ہم کنکشن کر لیتے ہیں دوستو کنکشن تو اس کے بلکل سادہ ہیں کوئی اس میں مشکل والی بات تو نہیں ہے لیکن یہ بند کیوں نہیں کرتی بھائی کہ ہم نے مسئلہ چیک کرنا ہے اس کا تو کہاں کہاں سے مسئلہ آت سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے تو بھئی یہاں پہ ہمارے نٹ ٹائٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم کنکشن کی طرف آتے ہیں تو جس طریقے سے اس میں سویچ میں تارے ہیں اسی طریقے سے اس میں وائرنگ میں تارے ہوتی ہیں یہ دیکھیں بلیک وائر ہے سفید لکیر والی یہ سرک وائر ہو گئی اور یہ دو یا تین تارے ہوتی ہیں اس میں یہ بلیک جو بیٹری کے لیے آؤٹپوٹ ہوتی ہیں یعنی بیٹری کا جو آؤٹپوٹ ہے اس میں یہ لگ جاتی ہیں تو پہلے ہم یہی لگا لیتے ہیں ایک یہ گریپ کی طرف سے آ رہی ہے یہ گریپ اسمبلی کی طرف سے بلیک اور ایک وائرنگ کی طرف سے جا رہی ہے جو انڈیکیٹر وغیرہ بریک سوچ وغیرہ کے لیے چلے گی تو یہاں پہ یہ دونوں تاریں لگ چکی ہیں تیسری تار ایک بریک سوچ کی ہوتی ہے وہ بھی ہم اس میں لگا سکتے ہیں نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ فرنٹ بریک سوچ کے لیے ہوتی ہے تو ابھی ریڈ کلر کی تار یہ ہم نے لگا دینی ہے تو یہاں پہ تھوڑا ایشو ہے جب اس کو صحیح کر کے میں دوبارہ پھر لگاتا ہوں تار اس میں تو یہ تھمبل اس کا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے ریڈ وائر لگا دینی ہے ابھی ہم نے یہ اگنیشن سوچ کی وائر لگانی ہے تو اس طریقے سے یہ اگنیشن سوچ کی وائر ہماری لگ چکی ہے اب یہ تینوں وائریں لگ گئی ہیں دوستو ابھی اس میں صرف گراؤنڈ وائر رہتی ہے انڈیکیٹر چلنا شروع ہو گیا اس کا تو یہ گراؤنڈ وائر جو ہے یہ ڈبل تھمبل جو بڑا ہوتا ہے اس میں یہ سبز وائر ہوتی ہے جو ہری تار ہوتی ہے اس میں ہم نے لگا دینا ہے ابھی دوستو یہاں پہ ہمارے اگنیشن سوچ کے جو کنیکشن ہے یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم نے بائی کو سٹارٹ کر کے اگنیشن سوچ کو چیک کر لیتے ہیں یہ بائی کو بند کرتا ہے یا نہیں کرتا تو بائی کو سٹارٹ کریں بھئی ذرا کیک لگائیں تو بائی کے دوستو ہمارے یہاں پہ دیکھیں سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ انجن سٹارٹ ہے ہمارا یہ دیکھیں تو اگنیشن سوچ کو چیک کر لیتے ہیں اگنیشن سوچ کو بند کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا سٹارٹ کریں بھئی تو دوستو ہمارا اگنیشن سوچ جو ہے وہ بائیک بند نہیں کر رہا لیکن یہ لائٹ صرف بیٹری کی لائٹ جو ہے یہ بند ہوتی ہے یہ دیکھیں بائیک بند نہیں ہو رہی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس میں کنیکشن کرنٹ نہیں آرہا ہے تو یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں کرنٹ آرہا ہے یا نہیں اس کو ہم باڈی کے ساتھ ٹیچ کریں گے باڈی کے ساتھ ٹیچ کر کے پھر چیک کریں گے ہے یہاں پہ کرنٹ آرہا ہے تو ہمارے سوچ کا جو ہے مسئلہ وہ تو بھئی یہاں پہ ہم نے کوئی تار کا پیس لگا گئے اس میں چیک کر لینا ہے باڈی کے ساتھ ٹیچ کریں گے دیکھیں یہاں پہ کرنٹ ہمارا نہیں آرہا ہے تو ابھی ہم نے سب سے پہلے یونٹ سے چیک کرنا ہے سی ڈیا یونٹ سے جو اگنیشن کا اگنیشن سویچ کا کرنٹ آتا ہے وہ اگنیشن سویچ کا ہم یونٹ میں چیک کریں گے تو آئیں بھئی یونٹ پہ آئیں سوچ پہ ہم آگئے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی یہ اگنیشن سوچ کی وائر ہے یہ یہاں پہ ہماری بالکل ٹھیک لگی ہوئی ہے اور سوچ کی دوسری وائریں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہماری بائیک کا یہ دیکھیں بائیک بند ہو چکی ہے یہ ہم نے گریپ نکالا ہے تو مطلب اگنیشن سوچ سے ہمارے کنکشن وغیرہ یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے وائرنگ اس کی چیک کر لینی ہے یہاں سے آپ چیک کریں یہاں سے جو وائرنگ آ رہی ہے اس وائرنگ کو آپ نے دیکھنا کہیں سے اگر وائرنگ اس کی کٹی پڑی ہے یا کہیں سے ٹوٹی پڑی ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ٹیپنگ وغیرہ ہوئی ہے یہاں سے ہم چیک کریں گے اس کی کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے دیکھیں دوستو یہاں سے بائک کی وائر جو ہے یہ اگنیشن سوچ کی وائر جو ہے یہ ڈسکونیکٹ ہے جس کی وجہ سے اگنیشن سوچ اس کا کام نہیں کر رہا تھا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کھینچ لیں گے کھینچ کے اس کو اس کے جو جوڑ ہیں انہیں صحیح سے کر لیں گے تو تاکہ یہ جو ہماری بائک کی سوچ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا تو یہاں پہ دوستو ہم نے یہ تار جو ہے اس کی جوڑ لینی ہے اچھی طرح آپس میں جوڑ کے اس میں ٹیپنگ وغیرہ کرنی ہے اور پھر جو ہے ہم وہاں سوچ کے پاس کنیکشن اس کا چیک کر لیتے ہیں کرنٹ گیا اگنی گیا اس پہ اچھی طرح سے یہاں پہ ٹیپنگ وغیرہ کر دیں گے تو یہاں سے یہ کٹنگ کی ہوئی تھی اس کی وائر تو ابھی بائک کو سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں تو بائک کو سٹارٹ گیا دوستو یہاں پہ ہم چیک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ اگنیشن کا کرنٹ آنا شروع ہو گیا ہے اگنیشن کا کرنٹ یہاں پہ آنا شروع ہو گیا تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کی وائر جو ہے یہاں پہ یہ دوبارہ لگائیں گے لگا دی ہے ابھی ہم بائک کو بند کر کے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ہماری بائک جو ہے بلکل اگنیشن سوچ اس کا بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یعنی یہاں پہ ہمارے کنکشن جو ہے ٹھیک ہو گئے ہیں یہاں ہماری سوچی اگنیشن سوچ کی سپلائی بلکل ٹھیک آ رہی ہے اور بیٹری کی سپلائی بھی ہماری یہاں پہ بلکل ٹھیک آ رہی ہے تو یہی اس میں چیک کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ یہاں سے کنکشن چیک کر لیں اس کے علاوہ وائرنگ چیک کر لیں اس کی کہیں سے آپ کو وائرنگ ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ سیڈیا یونٹ بغیرہ چیک کر لیں یہاں سے اگر ٹوٹی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بائک کا اگنیشن سوچ جو ہے وہ کام نہ کرے تو اس طریقے سے دوستو آپ اپنی بائک کا اگنیشن سوچ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں کنکشن اس کے یہی ہے بالکل آسان ہے اس طریقے سے آپ چیک کر کے لگا سکتے ہیں تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ